میں تو خیال تھا سزائے موت ان کو دل تھا سنانے کا جو رضوان عباسی نے تو مانگا تھا سزائے موت جس طرح یا کل جس طرح یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سرمان صفر صاحب بتا رہے ہیں کل کوٹ کا تو میں نے آکر لائر سے آج بھی یہاں لائر سے کوٹ میں میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے تو پہلا ایکسپیرینس ہے کیا یہ آپ لوگوں کو لائر کو پتا تھا تھا یہ پاکستان کا نظام اس قسم کا ہے یہ انصاف کا نظام اگر یہ پتا تھا آپ لوگوں نے کتنی ایفٹ کی ہے لائر میں کتی بار اسوسییشنز ہیں آپ کو پتا تھا اس قسم کے ججز ہیں آپ سارے مجھے یہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں ان کی بیگراؤنڈ کی ہے سب کی آپ لوگوں کو یہ پتا تھا آپ کے اپنوپل کے ساتھ یہ ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ اس قسم کا پاکستان کی عوام کو یہ اس قسم کا انصاف دے سکے اگر آپ نے پتا تھا آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں بنتی لائز اسوسییشن کی کہ پاکستان میں جو اس قسم کے انصاف دینے کے جارے پہ ایسی قرصی پہ آپ لوگوں کو بٹھاتے ہو آپ اس کی اس کی کاؤنٹابیلیٹی کہاں سے ہوئی گی اب اس جج حسنات کی بچاری کو تو کوئی انسٹرکشنز دے ہی رہا تھا وہ تو اب پاکستان کو بتا ہے جو کل اس نے تماشا لگایا وہ تو جو انسٹرکشنز دے رہے تھے ان کا بھی مزاق اڑوا دیا انہوں نے کل پرسوں اور سیٹرڈے کو اور منڈے کو جو اس بچاروں نے جو ایک ایکس پرائی منسٹر اور ایک ایکس فورن منسٹر ان کیا جو اس بچارے نے تماشا بنانے کی کوشش کی ہے ان بچاروں کا اپنا تماشا بن گیا اثر میں مسئلہ کیا تھا اب ہونا تھا خراس اگزامنیشن خراس اگزامنیشن ہونا تھا فورن سیکرٹری کا بھی امبیسیگر کا بھی اور اس آزم خان کا بھی ہونا تھا یہ تین کی پیٹنسز ہیں جب ان کا خراس اگزامنیشن ہونا تھا آپ کو میں بتا جاتی ہوں کونسے نام سامنے آنے تھے اب سب کو بتاؤ گا شروع سے بتا رہے ہیں امران خان ڈانرل ڈیوٹ جس نے پیرام بھیجا اور جنرل باجوہ جنہوں نے ریسیب کیا یہ دو ناموں کے خوف سے کہ یہ نام نہ آ جائیں خراس اگزامنیشن میں آپ سوچیں آج انصاف کا جنازہ نکالا گیا بس اور آپ کا شاند ہے کہ ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہم ہائی کوٹ آئی تھے ان کے ساتھ کہ جو کل تماشا لگا ہے جو ہمارے لوئر کو انہوں نے باہر کر دی اب سوچیں ان کے لوئر کو باہر بہنگ دیا جاج کہتا ہے میں بیٹھوں گا تم جاؤ یہاں سے ہمارے ساتھ بتتمیزی کی انہوں نے فیملی کے ساتھ بتتمیزی کی آپ میں بات کر رہی ہوں وہ لوئر کے ساتھ جو انہوں نے پوائنٹ کیا ہے جو بچارہ کہہ رہا تھا مجھے اپنی نوکری کی مسئیبت ہے تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ آپ کو اپنی نوکری کی فکر ہے یہاں میں ان لوگوں کو سزائے موت یا چودہ سال سزا ہو سکتی یہ میں نے کہہ دیا نا آگے سے جاج صاحب نے مجھے کیا کہا اور بڑی بتتمیزی سے انہوں نے کہا آپ دھمکیاں دے رہی ہیں اس کو میرے اوپر چیفنا چکو گئے اس لیے ہم گھروں سے نکلیں تاکہ ایسے انسان باہر بیٹھ کر فیملی کے اوپر بھی بدماشی کریں یہ انصاف کے تقاضے ہیں مہربانی سے ان کا خیال ہے کہ ہم بیٹھ کے ان کا تماشا دیکھیں گے آپ میں پریشان نظر آریم نہیں جانگ عمران خان نے کہا تھا یہ انصاف کیے ہو کیوں جیل میں بیٹھ ہے آج دو سو کیس ہوا میں اڑ جائیں گے ایک منٹ میں کتنی دیر لگے گی سب کو پتہ ہے نا دو سو کیس ایک منٹ میں اڑتے کیسے ہیں ہاں تو سب سے سمجھ آ رہی ہیں بندے کیسے ہیں جو کل ہوئے یہ تو ہمیں سمجھ آگے بندے کیسے ہیں اب اڑانا بھی کسی کو آتا ہے اور بنانا بھی آتا ہے کوئی فکر نہ کریں عمران خان اصول کے مطابق شاہ محمود اصول کے مطابق لاو کے بغیر نہیں توڑیں گے وہ اور جو ان کے کیسے ساں وہ فیس کریں گے ایٹ جی لوگوں نے بہت لوگوں نے کانٹریکٹ کا کے کہا کہ یہ دیکھیں یہ لوگوں پہ استعال آگا ایک بات سن لیں آپ تو استعال کس چیز کے لئے آپ نے استعال کرنے ہم بھی تو آرام سے کھڑے ہیں لیگل پروسس کریں گے اس کے لئے کوئی استعال کرنے کی تماشا کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں لیکن اب اور بھی لازم ہو گیا سب کے اوپر اس نظام کو اگر آپ نے قبول نہیں کرنا اپنے اپنی نسلوں کے لئے نہیں قبول کرنا آٹھ فروری کو سو فیصد لوگ اپنا ووٹ ڈا کے جانے بس اور کچھ بھی نہ کہیں صرف ووٹ ڈا لیں اگر آپ نے عمران خان کی جو سیچویشن ہے جو ہمارے ساتھ بھی کالیے ہی ہوگا جو آج عمران خان اور شاہ محمود ایکس پرائم منسٹر پرائم منسٹر کے ساتھ اس قسم کی کرمینل بے انصافی ہو سکتی تو ہمارے ساتھ بھی سب کے ساتھ ہوگا اپنے آپ کو اس بے انصافی سے بچانے ہیں